کہ لون کی ایم آئی نہ دینے پہ پرسنل لون تھا ایک آدمی کا بارہ لاکھ رپے کا راجستان کے آدمی تھے اور ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک سال سے ان کی ایم آئی ڈیفورٹ تھی کس سیناریو میں پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور کس سیناریو میں کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی آپ کے اوپر کیس کرتا ہے ساتھ کیوں جیزا کہ میں ہر بار کہتا ہوں پیسے ہوں تو ان کے پیسے دے دیں نہ ہی پیسے ہیں تو رو کہ تو گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درطیبے آگے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور یہ چونی چاپ تو سودھا ہی کچھ نہیں ہے ساتھیوں ان کے ساتھ ہوا کیا بارہ لاکھ رپے کا ان کا لون تھا پرسنل لون تھا اور کرونا میں کیونکہ لگ بگ سب ہی آدمیوں کی فائننسل ڈیتھ ہو گیا ہے کیونکہ بہت زیادہ پروبلم کریئٹ ہوئی ہے مرکاتس آدمی کو کرونا کی وجہ سے فائننسل ڈاؤن ہو گئے تھے پھر بھی گر پڑ کے ڈیڑھ سال تک انہوں نے کس دی ہے اور آج سے لگ بگ ایک سال پہلے ان کی ایمائی ڈیفورٹ ہونی سو ہو گی تھی اور لوگ بھی انہوں نے کرونا کے بعد ہی لیا تھا اب دکت پریشانی کہاں آئی ہے سب سے پہلے کہ اس بینک نے ان کے اوپر کیس کر دیا کیس کیا احمد آباد اب کیس کس چیز کا کرتے ہیں کیس کرتے ہیں چیک باؤنس کا آدھر سٹیٹ میں ہمیزہ چیک باؤنس کا ہی کیس کرتے ہیں میں ہمیزہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ چیک باؤنس کا کیس کرتے ہیں آپ کے اوپر تو کم سے کم ایک جار کلومیٹر دور آپ کے گھر سے کرتے ہیں یا دو تین پانچ جار کلومیٹر دور بھی کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مارے ساتھ زیادہ پرانے جوڑے ہوئی نہیں ہوں گے اگر جوڑے ہویا ہے وہ کوئی مارے ساتھ تو نائنٹی فائی پرسنٹ تو ایڈوکیٹ بنی چکا ہے اس کو اپنے رائٹ سو رجکار پتہ لگی گئے پانچ پرسنٹ جو کمی ہے وہ صرف ایک آپ کو پیپر دینے پڑیں گے لوگیں اور آپ کو لیسنس لینا پڑے گا لوگ کا باقی لونسے ریلیٹڈ تو پورے ایڈوکیٹ بن گیا ہے سارے دیس میں لوگ مارے ساتھ جو جھوڑ رہے ہیں سیونٹی ٹو کنٹری میں اور امردیب کادیان کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے وہ گورے ماری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہمارے جیسے کارے ہی ماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جرمن فرانز روز یا الگ الگ دیسوں سے جو بھی ماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو لونسے ریلیٹڈ پرویلم آ رہی ہے وہ یہاں سے پیسہ لے کے کسی کارن سے ویڈیس چلے گئے یا پہلے ہی چلے گئے تھے کسی کارن سے ان سے پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے ان کے یار پیارے رشتہ داروں کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی فیملی میں یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور آج کل تو ویڈس اپ پہ کول کرتے ہیں بکھاری لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں ویڈیسوں میں بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو ڈرہا رہے ہیں یہ جو مارے ساتھ آج ٹیلی فونکلی جڑے ان کے ساتھ کیا پرویلم آئی ان کے آفیس میں ایک پلیس وارا آیا جس کے دو سٹار لگے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے اس کو بولا بھئی آپ کے اریسٹ وارنٹی شو ہو چکے ہیں اب کیونکہ وہ ہماری ویڈیو دیکھتے تھے چاہے وہ زیادہ لمبے ٹائم سے نہیں جڑے تھے لیکن کافی حد تک ان کو پتا تھا کہ امردیپ کادیان روز بتاتا اور روز سمجھاتا ہے کہ ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا ای 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 ڈی فولٹ ہونا اپ رات کی شرینی میں نہیں ہے سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیسن چونکی میں آپ کے خلاف ای ای آر لوج نہیں ہو سکتی آپ کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا ای 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 ڈی فولٹ ہونا بھی بھلے ہی پانچ لون ڈی فولٹ ہوگے یا پچیس لون بھی اگر آپ کے ڈی فولٹ ہوگے الگ الگ پچیس لون تھے انسیکیور تھے سیکیور تھے سارے انسیکیور تھے چاہے سارے سیکیور تھے اگر آپ کے پچیس لون بھی ڈی فولٹ ہوگے اور سب کی پانچ پانچ ای 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 بھی ڈی فولٹ ہوگی ہے چاہے پندرہ پندرہ ای 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 ڈیفولٹ ہو گیا ہے تو ابھی یہ کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیشن چونکی سے آپ کے پاس فون نہیں آسکتا نہ ہی کوئی پولیس والا آپ کے پاس آسکتا ہے اگر کوئی فون آ رہا ہے تو سمجھلو چونی چاپ کر رہے ہیں چونی چاپ ہی تیس جاری کوٹ کے وکیل بن کے فون کرتے ہیں آئی کوٹ کے جج بن کے فون کرتے ہیں یہ بخاری کرائیم برانچ کے انسپیکٹر بن کے بھی فون کرتے ہیں آج کل انہوں نے چونی چاپی بھی لگا لی ہیں جو کی اپنے آپ کو وومن سیل کی انسپیکٹر بن کے لوگوں کو ڈراتی اور دمکاتی ہیں آپ اس کو یہ تو پتا تھا کہ پولیس کا کوئی کامی نہیں ہے تو یہ پولیس والا میرے آفیس میں کیسے آیا لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے وہ سائیکلوجیکل پریسر میں آ جاتا ہے منو ویگینک دباؤ میں آ جاتا ہے اس کا گھر بھی پچھے ہی تھا وہ کہنے لگا جی میں ایک بار اپنے کپڑے بدلیا ہوں اور اپنے بچوں کو بتایا ہو اور وہ وہاں سے نکل گیا سائیڈ والے گھر سے پیچھے باغ گیا جا کے اس کو پھر یاد آیا کہ امردیب کادیان بتا سکتا ہے بچا سکتا ہے تو اس نے ماری ٹیم سے سمپر کیا اور جب وہ میرے ساتھ ٹیلی فون اکلی جڑا تو میں نے اس کو کہا بھائی پولیس والا کا تو کوئی کامی نہیں ہے یار وہ کہہ رہا جی کلگتہ کوٹ سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ارسٹ وارنٹ میں نے کہا بھائی پہلے کوئی نوٹس آیا تھا کسی بینک این بی ایف سی کمپنی کا نوٹس آیا تھا نوکہ جی کبھی اہم دعباد سے کہہ رہا ہے کبھی کلکتہ سے کہہ رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے میں کہا بھائی ایک ہی جنگہ کیس ہوئے ہیں کلکتہ نہیں ہوگئے اہم دعباد نہیں ہوگا میں نے کیا اس کے پاس کوئی نوٹس تھا کوئی سمن تا 해� inertia جی تھا دکھا بھی رہا تھا میرے کو میں نے کہا کوئی بات نہیں سمن اگر آیا ہوگا پہلے کوئی سمن آیا ہے انہوں کہنا پھر منے گئے اور نون میلے پل کیسے ایشو ہو گیا دیکھو ہمارے دیش میں کسمیر سے کنیا کماری تک ایک ہی قانون ہے الگ سے کوئی قانون نہیں ہے الگ سے کوئی دارہ نہیں ہے ہمارے یہاں ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی یا دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے ہمارے یہاں پولیس کا کام کسی بھی بینک یا نبی ایف سی کمپنی کے پیسے ریکور کر کے دینے کا نہیں ہے اور نہ ہی کسی عام آدمی کے بھی اگر آپ نے پیسے دینے ہے تو پولیس کے پاس کوئی رائٹس اور کوئی ایسے ادھکار نہیں ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ نکال کے اس کو دلوا دے آپ کے اوپر پریسر ڈالے کیونکہ مہارے دیش میں پولیس کا کام لو اینڈ اوڈر کو منٹین کرنا ہے قانون وغستہ کو بڑائے رکھنا ہے پیسے کا لینڈ دین اگر ہے پیسہ دینے یا نہ دینے یہ کوٹ کا کام ہے کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی ہر بار بتاتا ہوں کہ قانون کیوں ماننا نہ کریں کوٹ کیوں ماننا نہ کریں اب جو وہ نوٹیس کہہ رہے ہیں میرے پاس آیا میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی لگ بگ آدھا گھنٹہ ان کو ہو چکا تھا میں نے کہا تو جانی ہوگا پولیس وڑا نیچے جا اپنے گھر بچوں کے پاس وہ اپنا موبائل نمبر جرور دیکھے گیا ہوگا اور اس کے موبائل نمبر پہ فون کرو کہہ دے بھائی صاحب دوبارہ آجو میں تو کچھ کام پڑ گیا تھا میں تو ڈر گیا تھا اب میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار اتراند پر پاہ سے آئے گا اور اس کی ویڈیو بنا لے تب دیکھ پھر تمہارے صاحب اب اس نے یہی کام کیا اور وہ ویڈیو بھی اس نے مارے پاس بیجی اس نے اس کی ویڈیو بنا لی وہ اس کو پھر دکھا رہا ہے اب میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کو فون کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے فون میں ای کوٹ لوڈ کر لے اگر وہ احمد آباد سے بول رہا ہے کلکتہ سے بول رہا ہے تو احمد آباد اور کلکتہ سارا دیس ہی کوٹ کے اندر ہے احمد آباد میں وہ یوگہ تب بھی پتہ لگ جگا کلکتہ میں وہ یوگہ تب بھی پتہ لگ جگا احمد آباد بھی ڈسٹک کا نام ہے کلکتہ بھی ڈسٹک کا نام ہے کوئی سٹیٹ کا نام نہیں ہے ویسٹ بنگال پہ چلا جا پھر کلکتہ میں چلا جا ای کوٹ کے اندر ہے پھر اپنا نام روس بینک کا نام اور اپنا نام ڈال کے دیکھ لیں باتہ لگ جائے گا یار بھئے امردیب قادیان کے اوپر کیس کرے گا تو امردیب قادیان نہیں لکھے گا جگدیب قادیان میرے بھائی کے نام تو نہیں لکھ دے گا تو اس نے جب وہ چیک کیا تو ای کوٹ میں کیس ہوا ہوا تھا اور وہ احمد آباد کوٹ میں ہو رہا تھا لیکن وہ نوٹس پہلا نوٹس ہی شو ہوا تھا بھی یعنی جس کو سمن بولتے ہیں وہ پولیس وڑا وہ سمن لے کے آیا تھا اور گیر کانونی طریقے سے اس کو ڈرہ رہا تھا کہ نون بیلیبل وارنٹی شو ہو چکا ہے اب اس نے اس کی ویڈیو بنائی وہ کہنے لگا ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں انہوں کو ہاں بھائی جب بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تب اس نے پولیس وڑا کو کہا وارنٹ دکھا بھائی میرا نون بیلیبل وارنٹ دکھا تب وہ دکھا نہیں پایا کیوں ویڈیو بنا لگ رہی تھی تب اس نے اپنا فون کھول کے وہ ای کوٹ کا دکھایا اس کو لائیو میں کہ بھائی یہ ای کوٹ کیا بتا رہا ہے یہ دیکھ اس بینک کا نام لکھا ہے یہ میرا نام لکھا ہے ابھی یہ جو کیس ہے اس تاریخ کو بینک نے میرے اوپر ڈالا ہے اور یہ میرے نام کا سمن ایشو ہے ابھی بیلیبل وارنٹی شو ہوگا اس کے بعد اس کے بعد نون بیلبل ہوگا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا نون بیلیبل وارنٹی شوڑا ساپ سنگیا پولیس آڑے گا ہے بیت بول لے تو وہ بول لے بیت مینز دیوار اگر دیوار بول لے گا تو وہ بول لے گا ساپ ہو گیا وہاں سے کہا تو وہ اس کو پگڑنے آیا تھا کہا اب اس کو اپنی جانب چانی مشکل ہوگی اب میں نے اس کو کہا کہ ایس کی ویڈیو بن گی ہے ایس ایس پی صاحب کے پاس جا کے اس کی کمپلینٹ دے دو اس کی جو وردی ایڈریس جو ہے کھنٹی پہ ٹنگ جگی اس کی ناک رگڑے گئے پد کا درپیوک کر رہے ہیں چوننی چھاپو کے کارن ایسے کچھ بھی اکلے پولیس آڑے ہاں 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 دیس میں دس جار میں سے ایک ایسا پاگل ہوگا جو اپنے پد کا درپیوک کر رہے ہیں کیا انہوں نے دو چار پانچ جار پہ دے دیوں گا اس کو ان چوننی چھاپو نے ان چوننی چھاپو سے ڈرے گبر آئے نہیں اگر کوئی پولیس وڑا گہر قانون ایچ رکھے سے آپ کے مکان دکان جمین جداد فیکٹری کار کھانے میں آ رہے ہیں تو اس کی ترنت پرباہ اس سے وڈیو بنائے وڈیو کا ایویڈنس کے طور پہ آپ کوٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آئی ٹی ایکٹ ٹو تھاؤزنٹ آ چکا ہے دو جار میں آئی ٹی ایکٹ لاغو ہو گیا ہمارے دیس میں جو کی اس کو ثبوت کے طور پہ مانتا ہے اگر آپ نے کوئی فوٹو کھچ لی یا ریکوڈنگ کر لی یا وڈیو بنا لی تو یہ پروف کے طور پہ آپ ایویڈنس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ڈرے گا برائنی اپنے جب آپ کو رائٹ شوردکار پتہ لگ جگہ تو ایسے کوئی چوننی چھاپ پولیس والا آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا اگر کوئی چوننی چھاپ آپ کے مکان دکان بھیکٹری کار گھانے میں آ کے بکواس کر رہا ہے تو اس کے لیڈر بوکس کے اندر پیٹرول ڈال دو حکم کی تامیل ہو بہت خراب کر دو ان کا بکھاری ہوگا ان کو بکھمنگوں کو بکھاری پنا دو پہلے ہی بکھمنگیں ہیں ان کی کوئی سیلری نہیں ہے بکھاری ہوگی کمیسن پہ کام کرتے ہیں اٹھائی رہے جس کو بینگی